سینیٹر قومی اسمبلی کے اہم اجلاس آج ہوگے جس میں اہم قانون سازی متوقع ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں صدادہ دہشت کرتی ترمیمی بل اور ججز کی تعداد پڑھانے کا بل منظور کرائے جانے کا انکران ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینیس انکرمی میں پیش ہوں گا رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا ایک سو انتیس واہ نمبر آنے کے توجہ دلاؤ دونس بیش کیا جائے گا صدر مملکت کے مستر کا اجلاس سے خطاب اور اظہارت اشکر کی تحریک ایجنٹے کا حصہ ہے اسی طرح ایجنڈے میں آلیا کامران کا پی آئیے کے تیاروں کو گراؤن کیے جانے پر توجہ دلاؤ دونس وقفہ سوالات اور نقطہ اعتراض بھی شامل ہے مزیراعظم شہباد شریف نے فاقیل کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا مزیراعظم شہباد شریف کی زیر صدارت میں فاقیل کابینہ کا اجلاس دوپہر اڑھائی بجے ہو گا جس کے لیے سولہ نتاتی ایجنڈہ جاری کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں حج پالیسی دو ہزار پچیس کی منظوری بھی جائے گی بزارت ڈاکلا اسلام آباد زینٹرل بزنس ڈسٹرٹ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے قیام کی سمبلی پیش کرے گی چھے میں نے نیاجسی کی تقروری کی ملزوری بھی اجنڈے میں شامل ہے جمہو کشمیر سٹیٹ پروپرٹی بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس کی ملزوری بھی جائے گی ذرائع کے مطابق اج پالیسی کی سرکولیشن کے دریہ ملزوری نہیں لی جاسکی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جارب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج بیا جائے گا سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجناز گورنر سٹیٹ بینک کی زیر سکار اتقراشی میں ہوگا جس میں ملک کی مایکرو اور میٹری اکنومنک صورتحال سمیت بین علم قوامی حالات پہ جائے جائے گا اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افراد ایزر کی شرائع سنگل بیجٹ پر آنے کے بعد شرائع سورت میں دو اشاریہ پانچ پیسے تک کمی کا امکار ہے اس وقت بنیادی شرائع سورت سترہ اشاریہ پانچ پیسے ہے سبائدار الحکومت لاہور آلوکی کے اعتبار سے آج بھی دنیا بھر کے شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے باغوں کے شہر لاہور میں سموکی اوپس شرائع چار سو چار دا ریکال پی گئے تھے ڈی ایچ ای فیز آٹ کا ایکیو آئی سات سو چار دا سید براتے بلی راوٹ کا ائر کوالٹی اینڈکس چھائی سو تیرہ پر پہنچ گیا شہر میں سموکی اوپس شرائع گزشتہ روز کی نسبت کم ہے مگر صورتحال تحال تشویش نہ قرار بھی جا رہی ہے بچوں کو انودہ فیضہ سے بچانے کے لیے آج چار نویمبر سے نو نویمبر تک لاہور کے پرائیمری سکولوں میں تحتیلات کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ محکمہ معاولیات کے جمعہ اور اقوار کو لاہور کے ہیڈی گاری کی ایٹری پر پابندی آئیت کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور آرڈینیس دوہزار چوبیس کی اہم ترامین کی رفصیلات میں در احام پر آگئی پریکٹس اینڈ پروسیجور ترمیمی آرڈینیس دوہزار چوبیس کے ترمیمی سیکشن دو ایکٹس اترہ کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر مختبہ چیٹسس کی ذریعہ نکاری مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگا جس کا تعاین وقتن پا وقتن کیا جائے گا بل میں موجود ترمیمی سیکشن 3 ایکٹس اترہ کے مطابق آرڈیکل ایکٹس اترہ کی شرط تین کے تحت سماعت لنے والے پینچ کا معاملہ نوائیت کو واضح اور معقول بنیاد پر ٹیک کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں ترمیمی سیکشن پانچ ایکٹس اترہ کے تحت سیکشن پانچ کی شرط دو کو حضف کر دیا گیا کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مقین امریکہ میں انتخابی مہم کا آج آخری روز صدارتی ایلکشن کے لیے پولنگ منگل کے روز ہوگی امریکی صدارتی انتخابات کی دوام در تیاریاں مکمل کر لے گئے بیلر باکسز پیپرز اور الیکٹرالک ووٹنگ مشینیں پولنگ سٹینچرز میں پہنچائی جا چکی چوبیس کروڑ سے زائد افراد حق کا ارائے تحی استعمال کریں گے سات کروڑ افراد میں پولنگ دیر سے پہلے ہی ووٹ پاسٹ کر دیا نورٹ کھر اور لینہ میں ووٹنگ کی شراح پچھ پر فیصد ریکارڈ جورجیا میں پچاس اور ٹینسی میں انچاس فیصد گوڑ پاسٹ ہو گئے ٹیکسس اور گوڑی نامے سے تالیس مزیرالہ بلوچی سان نے بلوچی سان کے علاقے راڑا شم میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کا روائی پر اظہار اعتبینات کیا مزیرالہ میر سرف راز بکی نے کیوانوں کو قراجی تحسین پیش کرتے ہوئے کا حق مزیرالہ بلوچی سان نے دہشت گوڑی اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے دہشت گوڑی کی کاروائی ناکام بنا دی دہشت گوڑی کے کلاب کامیاب کاروائی پر سیڈی اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو سرحزنے میر سرف راز بکی نے کہا کہ دہشت گوڑی کے کلاب محطات و آپریشن کر کے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گوڑی کو جہنم بواسلی کیا مزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے کا احجانت دورا کیا اور تعمیراتی قام کا جائزہ لیا مزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو نیاز ملیر ایکسپریس کے تعمیراتی قام کا مطالب نیاز سمرو نے پرید مزیرالہ سندھ نے کئی الیکٹرک اپنی تخزیبات کو دوسرے مقام پر منتقل کرنی کی ہدایت پر عمل تنامت نہ ہونے پر کہا مراد علی شاہ نے کہا کہ دومیمبر و دیسمبر کے دریاند ہر صورت ملیر ایکسپریس کے قائد آباد سکمنٹ کا اختتاہ کر دیا سابق وفاقی وزیر اداخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اس حکومت کا کوئی مسندل نہیں ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں راول فنڈیا دالت گیبار میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اداخلہ نے کہا کہ پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے اپنے فلیٹس بیچیں پہلے اپنے فلیٹس سے شروعات کریں ان کے برے دن آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو شکست فاش ہوگی ریڑی والا اور گلفی والا تو بیچارہ دہاری نہیں لگا سکتا سٹریٹ بینک یا ایف بی آر ثابت کریں ان کے دوروں سے ایک دولر بھی ملا حضب اللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو لبنانی سرحد کے خلیم نشانہ بنانی کی اور کوشش کی گئی اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو لبنانی سالت کے قرید اسرائیلی قصدیں میٹولا کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے تھے ناہم ان کے مقررہ مقام تک پہنچنے سے قبل میٹولا میں امروز کھٹ گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے دورے کے لیے مقررہ وقت سے 20 منٹ قبل درون دھماکے سے پڑھا دھماکے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم اسرائیلی قصد میٹولا کا دورہ مرسوس کر دیا امیرے جماعت اسلامی حافظ دیم الرحمن نے کہا ہے ملکی نوجوانوں کو خدمت اور سیاست کے محاصر پر کام کرنا ہے کراچی نر خدمت پاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آئی ٹی جوش مکمل کرنے والے نوجوانوں کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے آفلیم اور رحمان نے کہا نوجوانوں کو آئی ٹی سکیلز حاصل کرنے کے لیے مبارک بات بیش کرتا پاکستان میں آئی ٹی کا بہت پٹنشل ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں خزانے موجود ہیں لیکن چند لوگ خزانوں پر ناغ بن کر بیٹھ گئے چند لوگوں نے قروروں عوام کو یرگمال بنایا ہوا ہے ہمیں خدمت اور سیاست کے دو محاصر پر کام کرنا ہے موسیقی